اس کہانی کا کسی ملک قوم یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے سبھی کردار خیالی ہیں موسیقی 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 سب پڑے پڑے بہادروں کے بھی خوشکم ہو جاتے ہیں شہزادے شاید تجھے یہ معلوم نہیں ہم گریب ضرور ملکتار غدار نہیں لگا تو لے اس کو اور اس لکھ تک لگاتے رہو جب تک یہ پولا سن لکھتے یہ موڑے کی لڑکی ہے جو بابا بابا تمہاری حالت بابا ہاں جلوہ میری بچی برہم اس ماسوم بچی لی تمہارا کیا دکھا رہا ہے معلوم ہوتا ہے تم اپنی زد پر اس بچی کو بھی قربان کر دینا چاہتے ہو برز اور ایمان کی رہتر ہزاروں اولادی قربان کی جا سکتے ہیں شہزادے خدا بہت کے موہ سے بھی میری بچی کو سلامت بچا رہے گا بتمیز بھولے اس قدر سباندرازی ہمارا پانون باغیوں کے لیے صرف یہ ہے بابا آنکھیں گو لے بابا کن بلتی کیوں نہیں بابا پاپا تم نے میری بابا کا خون کیا ہے میں تم سے ان کی مات کا بدلہ رہوں گا آہ آہ تیری باپ تیری زیادہ بہری لی ساپ کا پتہ آخری ساپ ہوتا ہے نا بلاس کے ساتھ دلی رسکار رہے گو چکل انداری کے لیے گلاں ماں بھی چاہتا ہے آلی جان کیا خبر لائے ہو قاسد قاسد شہزادہ نے سردی علاقے میں بے گناہوں کی لاشوں پر امن کی بنیاد تو نہیں رکھی میں اوریت کے بارے میں کیسے کہیں سکتا ہوں آلی جا حقیقت کبھی نہیں جھٹلائی جا سکتی شہزادہ سردی اس نے طاقت کی کھمل میں نہ جانے کتنے بے گناہوں پر تلوار اٹھائی ہوگی جاؤ وزیر آرام سے کہو کہ ہم نے انہیں یاد دیا حافظار حاضر ہے حضور اینور وزیر آرام ہمیں جس بات کا ڈرتھا افسوس وہی ہوا شہزادہ نے محبت نہیں بلکہ تلوار کی زور سے امن خائم کیا ہے ہو سکتا ہے آلی جا وہ غلط سہمی ہوئی ہو نہیں نہیں بلیر آدم نے آلی جا کافی بے گران نظر آتے ہیں اگر اجازت ہو تو چاند کے نغموں سے حضور کا دل بہلائے جا سکتا ہے نہیں آج چاند کی درد بڑی آواز ہماری بے قراری کو دور نہ کر سکے گی آپ ابھی اور آج ہی چاند کو شاہی فرمان دے کر سرد علاقے کو روانہ کر دیجئے جو یہاں تو کئی نظر نہیں آتی ہے موسیقی بوری باگی سردار گرستار کھلو موسیقی 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 باگی سردار سلمہ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ گرستار کرنے کی حضور ہو بہت ہو حاکم اعلیٰ سے کہو کہ اسے چلد اچلد ہمارے حضور میں پیش کیا جائے جس حسینہ کو ایک مدد سے دیکھنے کی عارض تھی موسیقی 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 مانے لئے کہیں نہ کہیں ملے آسمان سے زمیں پھر کیوں نہ تم کو یقین ہوتا ہے اپنے دل پر موسیقی 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 کی لڑی ہے عجب تیرے عجب تیرے نظروں کی مسیح کا عالم عجب تیرے نظروں کی مسیح کا عالم ایلائی ہے مجھ پہ یہ مشکل پھوڑی ہے ایلائی ہے مجھ پہ یہ مشکل پھوڑی ہے تڑپنے کا کوئی بہانہ نہ ہوتا جو چاہت نہ ہوتی زمانہ نہ ہوتا عجب تیرے نظروں کی مسیح کا عالم عجب تیرے نظروں کی مسیح کا عالم ایلائی ہے مجھ پہ یہ مشکل پھوڑی ہے ایلائی ہے مجھ پہ یہ مشکل پھوڑی ہے نا اتنا وہ چندہ سی سورت کو پا کر عجب تیرے نظروں کی مسیح کا عالم عجب تیرے نظروں کی مسیح کا عالم ایلائی ہے مجھ پہ یہ مشکل پھوڑی ہے ایلائی ہے مجھ پہ یہ مشکل پھوڑی ہے سلامت رہو شہدار خوش آمدید شہدار راتیز عزت عفضائی کا شکریہ عدا کرتا ہے بحضور وزیر آزم دربار عام میں ہمارا اعلان سنا دیا جائے جو حاضرین دربار آج ہمیں فخر ہے کہ ولی عہد نے جس خورصورتی اور بہدری کے ساتھ سرحدی علاقوں میں امن قائم کر کے شاہی خاندان کا اقبال بلند کیا اس کے لئے ہم خوش ہو کر ولی عہد کو چاند جیسا بیش قیمت حرابت اور انام موسیقی موسیقی چاند کان ہے چاند نے بغاوت کر دی ہے بحضور ناممکن ہے منصور ویڈا بیان سے باہر ہے عالم بنا ناثرمان چاند کو صحیح سلامت ہماری حضور پر بیچ کیے جائے موسیقی 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 اگر آپ سے وہ چتان بن گیا ہے اور اب با حضور نے اسے اتنا فرط رہا لیا ہے کہ ہماری بھی اہمیت نہیں اس تاکھی ماں کو بھائی جان آپ کی لاپرواہی نہیں زمین کے ذرق و آسمان کا نور بنا دیا ہے اگر آپ چاہے تو چاند چاند کو بے نور کر دو منتور ایسا ہی ہوگا اور ہاں بھائی جان چاند یہ عمل پر پابندی لگا دی جائے تاکہ وہ کسی لئے شورت میں اب با حضور سے نہ مل سکے تم ٹھیک کہتی ہو نور چاہے تمہارے تجویر پسند رہے چاند بہادر ہے خصورت ہے غریبوں کا حمدرد بھی ہے کیوں نہ چاند کو ایک نہیں نہیں سنما ابھی تجھے محبت یاسین فریب سے دور ہی رہنا ہے تجھے منزل محصود تک پہنچنا ہے منزل محصود تک پہنچنا ہے دخل اندازی کی معافی چاہتا ہوں میرا خیال ہے آپ کی سیاسین آپ میں کوئی ہوئی تھی نہیں تو آپ کو چھپا رہی تھی ہو سکتا ہے سلما 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 تمہارے اندلفوں کی پھینبینی خوش بونے مجھے مدھوش کر دیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب میری ویران زندگی ہے تمہارے سائدلے باہر بن کر مسکرانہ دیکھ لے گی کاری رسا ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ کہو سلما بلکہ ہوگا آپ میں ہماری جان بچائی ہے آپ ہی اس زندگی کے مالک ہیں دل تو آپ کو چاہنے لگا ہے لیکن لیکن کیا ہے مجبوری ہے آخر وہ کون سے مجبوری ہے جب تک میں اپنے منزل تک نہیں پانچوں گی اس وقت تک مجھے آپ کو اپنے دل سے دور ہی رکھنا پڑا گا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر وہ کونسی منزل ہے وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی سلی میں اس وقت پہ انظار کروں گا مگر ایک بات یاد لکھنا کہ تمہارا نام میرے ہمیشہ ہوتا پر رہے گا صرف تمہارا نام اوہ میں کسی خوش تسمت ہوں مجھے احسوس ہے سلیم کیا بھی مجھے محل جانا ہوگا اتنی بھی کیا جوتی ہے سلطان عالم میرا انظار کر رہے ہوں گی موسیقی 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 مگر تو چھلیا ہے بے وفا ہے چاند کس چاند سے باتیں ہو رہے ہیں شہجادی صاحبہ کسی سے نہیں خدا بچائے اس محبت سے شہجادی صاحبہ اگر چاند سے اتنی محبت ہے تو انہیں محل میں آنے سے کیوں رکوا دیا یہاں چاند سے محبت ہو رہی ہے ادھر چاند باہ ہے کہ چھپ چھپ کی جا رہے ہیں کون ہے تم میں بادل ہاں 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 گھر گھر کشیل کچھ ہیں صرح ورناط تو خمس میں پوچھتی ہوں کون ہے تم میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ میں زمین پر ہوں یا آسمان پر بک بک مت کرو پہلی یہ بتاو کہ تم زنانباغ میں کہتے ہیں آہ یہ زنان باغ 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 یہ کھالی ہے کیوں دل چاہتا ہے کہ یہی کبر بن جائے میری دیکھو جی بک بک مت کرو ملا سپاہی کو بلائیں ہاں 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 سپاہیوں کو مت بلاؤ میں آیا نہیں لایا جایا ہوں ہاں کون لایا ہے تمہیں ہاں وہ لایا وہ آپ کا ہے نا ملا وہ اپنی دوست ملا وہ چان چان نہیں نہیں تم تو باغ باغ اگر چھوڑا دن کنگ لیا اپنی تو گردن اوپر آرہا ہم نیچے باغ باغ چان چان یقینن میری موجودگی حضور کو ناغواہ محسوس ہوئی ہوگی نہیں تو ایسی تو کوئی باغ نہیں ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے شکریہ کیا غلام اپنی آمد پر پابندی لگانے کی وجہ دریافت کر سکتا ہے یقینن یقینن خبردار کسی کو امداد کیلئے بلا کر جان خطر میں ڈالنا میرا خوفی ہوگی ہمیں یقین ہے چاند کہ اببہ حضور کے احسانات کا خیال کرتے ہوئے ان سے بولی نہیں کنا سکتے اب حضور کا کیا ارادہ شاید آری جا کو تمہاری سیاہکاریوں کا پتہ نہیں میں ابھی ان سے مل کر تمہاری کرتے ہو سکا ہاں 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 کس قدر بھولے ہو جان اببہ حضور سے مل کر کیا کرو گے انھیں تمہاری شکل سے نفرت ہیں اور میں نے جو کچھ کیا ہے ان کے حکم سے کیا ہے ان کا حکم پھر انہیں ملنے سے کیا فائدہ بے وہ خوب بھی ہے بے وہ خوب اور میں قسم خدا کی تمہارے خوش میں یہ قسم میری سمجھدانی اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ تبیلا ہے اتنی اسی اکل تو کیا تم سب کے سب سنا سکتی ہو اللہ کے ساتھ ہو میرے اببہ انہوں نے کہہ دے تھے کہ بیتا جو لوگ زیادہ ہستی ہے اس سے ہی شادے کرنا ہسو 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 اس سے کہو اپنے دان دکھانا بند کر دے تمہارے دان بند کر دو بند کر دے خاموش 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 موسیقی یہ کسی ہے یہ کسی ہے یہ پینک سلمہ کی اونی چاہیئے اوہینہ نہیں 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 تو پھر کس کی ہے یہ کسی کی محبت کی نشانی ہے محبت کی نشانی ہے سعجادی نور کا اس میں دل ہے نہیں چاہیئے مجھے اسے اپنے پاس رکھو دیکھ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ ہاسین کے پیچھے دل کے گھومتے ہیں اور یہ ہم ہیں نہ کوئی آگے ہیں نہ کوئی پیچھے ہیں بیٹ میں کھرے ہیں روارے کسمت لکھنے والے کیسی دکھئے اے کسمت تو چاہرہ رہے آپ ترمیہ ینگور سے مجھے جا دو پہلے آپ نے اموت آئے لیے مجھے نیونگور مانوزہ لانگور چل ہے بڑا آیا اے سلسانہ مجھے چون بھرگور کے دیکھ رہے ہو جو لکھے مو ساف کرو جو موسیقی موسیقی خدا کا شکر ہے کہ اس کی افطلاح ہمیں پہلے سے مل چکی تھی اس لیے آپ کو یہاں تک آنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہارا یہ وار ناکام رہا میں تمہاری طرح دوسر نہیں ہوں کہ دقتوں سے ڈروں اوہوہوہوہو تحادری کا سبت اب ہم ان سے سیکھیں گے شکریہ میرا خیال ہے ملکہ حسن کو میری محبت قبول کرنے میں اطراز نہ ہو میں موت کی آغوش کو اس ممہورد کھری سے زیادہ بہتر سمجھوں لی ملکہ ملکہ کھری سے بہترین موسیقی 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 رضیہ اگر ان بے زبان پہاڑیوں کو زبان ہوتی تو مجھے میرے چاند کا پتہ چک جاتا یا خدا اس قدر محبت بڑھ گئی کیا آپ پہاڑیاں سبے پتہ پچھے کی تیاری ہو رہے ہیں شہزادی صحبہ میرا تو خیانہ ہے کہ اب ہم لوگ واپس لوٹس تو بہتر ہوگا رضیہ میں دل کے ہاتھ سے مجبور ہو گئی ہوں اب چاند سے ملے بغیر واپس لوٹنا میرے بس ہی بات نہیں خدا خیر کرے ایسی محبت یا اللہ اب کیوں گا تمہیں شہزادی صحبہ کے شان میں غصہ کی کرنے کی حمد کیسے ہوئی شہزادی صحبہ شکریہ ہے خدا کا کون ہو تم آپ کی ایک بیبس اور مجبور رہایا جس نے حکومت کے ظلم کے خلاف دگاوت کا دھنڈہ کھڑا کیا ہے کیا چاہتی ہو تم اپنی صدر کی موت کا بدلہ تمہارے خون سے لینا ہے تاکہ تمہارے مغرور بھائی کو پتہ چل جائے کہ ہر کسی کو زندگی پیاری ہوتی ہے اے کیا بات ہے سلطانہ پریاد کچھ نہیں کچھ نہیں کیوں شہزاردی کا کچھ پتا چلا ابھی تک نہیں آلی جس یا خدا ہماری نور ہم سے جزا کر دیگی بڑھو وزیر آزم ہمیں بہت افتوس ہے کہ ہم نے حکومت کے خلاف قدم اٹھا کر شہنچائے وقت کی تومین کی مگر ہم مجبور ہیں شہزاردی کا اٹھا ہوا ہر قدم تباہی کا باعث ہے ان کی حوث پوری نہ کرنے پر نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں نے موت کا بھیانک انجام دیکھا ہے ہمیں اپنی سردار سلمہ کی موت کا بدلہ لینا ہے شہزاردی صاحبہ ہماری قید میں ہے اور تب تک قید میں رہیں گی جت تک آپ شہزاردی کو اپنا حویہ بدلنے پر مجبور نہ کر دیں گے ایک باغی وزیر آزم دن کی روشنی باغی ہماری عزت پر حملہ آور ہماری آنکھوں کا نور ہم سے چھین لیا جائے آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے گستا کی موفو علی جا اب چاند کے ہر سازش آپ دین کا سامبن کر رہے گئی ہے منصور میرا چاند حکومت کے خواد دیں گے کبھی بھی مجھ سے باغی نہیں ہو سکتا ہر چیز ممکن ہے علی جا وزیر آزم ہم ثبوت اور دلیلیں نہیں چاہتے ہمیں چاند اور شہزاردی کی واپسی چاہتے اور یہ کام آپ ہی کو انجام دینا پڑے گا اس قطر بے رخی زیب نہیں دیتی ملکہ حسن کو نفرت کو محبت کا لباس پہنا کر راست کی تاریخی میں چاندی بھی کھیل دی جائے تو بہتر ہوگا آسمان میں چمکتے ہوئے چاند کے چاندنی سے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے دل میں انسانیت کی روشن پیدا کر سکتا ہوں میری محبت نصیت نہیں رضا مندی چاہتی ہے اس لیے کہ تم حیوان ہوں حیوان ہوں تو کیا ہوا سینے میں دل رکھتا ہوں تمہارے یقتہ حسن کا دیوانہ ہوں تمہاری زدنے ہمارے دل میں محبت پیدا کرتی ہے محبت محبت کرنے والے دل کا سودا نہیں کیا کرتے ناممکن کوئی چیز نہیں چاند کی نظروں میں تم مر چکی ہوئے آپ یقین کیجئے کہ حقیقت پر فضا نہیں ڈالا جا سکتا وقت کی مناسبت غلط سہمی کی نقاض کو ایک پل میں اُلٹ دیں گے ہو سکتا ہے لیکن حضور کے آئینہ دل میں اب صرف میری تصویر ہوگی یہ تو ناممکن ہے اور اگر کہیں 32 متی سہتا ہو بھی گیا تو اس وقت اس گھر کا آئینہ چور چور ہو جائے گا آج نہیں تو کل تمہیں ہماری مرضی کا محتاج ہونا ہی پڑے گا چکمان دینا ہی پڑے گا سرہ سنیئے محبت کا دم بھرتے ہیں حبت جتاتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں میں اس قابلی کہا ہوں کہ حضور کی قربت کی قدر جان سکوں تمہارا یہ انداز بھی خوب رہا کیا کیا سچ کر رہی ہو سلمہ سچ کہتے ہیں چھوٹ کی عادت نہیں مجھے سلمہ اگر یہ بات ہے تو جی چاہتا ہے آسمان کس ستارے توڑ کر تمہاری مان میں بس 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی ہمارے پاگل ہو جاؤں یہ بات ہے یہ بات ہے تو سلمہ تکرنات جیس تو موٹھوں کے سزاؤں کے محبت پہ ترانا پیرا ہاتھ ہے ہاتھوں میں تو مٹھی میں سمانا جانے شروع لب بوسی کے لیے بے چیل نظر آتا ہے آلی جا تم نہیں جانتی روحی ہم یہ متنوعی جان نہیں کسی کی نگاہوں سے چھلک کسی متی کا جان پینا چاہتے ہیں پھر بھی آلی جان شادی سے پہلے اس رسم کا آدھا ہونا ضروری ہے خیر جنہی صحیح کائنات کا سمام حسن سمت کر ایک مرکز پہ آگے رہے کاش کہ یہ حسین رات کبھی ختم نہ ہو سلمہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں بڑی تکلیفیں دیں لیکن اس کی وجہ صرف تمہاری زد تھی اس قدر شرمانے کی کیا ضرورت ہے نکاب اٹھاؤ کہ تاب یہ دل پرتی ہی جا رہی ہے مجھے اپنید مجھے فگا مجھے 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 موسیقی 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 اگر آپ خودغضی کے حسین فریم میں پڑھ کر آسمان کی بلندی سے نیچہ آنے کی کوشش نہ کریں زیادہ بہتر ہوگا کیا ہم؟ موسیقی 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 ہماری میں نے کہا شکر ہے اللہ کا بیچاری تلوار میان سے بہت تو نکلی رجیہ یہ بہت تو تلوار تلوار بانتھا نہ دلاؤ ونہ سارے ریاست میں آدمی تو کیا ایک جانوری باقی نہیں رہے گا یا اللہ شہر شہر ہے وہ شہر کا بچہ شہر نہیں شہر 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 یا اللہ یا فروردگار آئے بلا کو ٹاہاں کچھ دکھا اپنے کمال ورنہ عبدالل خامکہ مار جائے گا اوری وہ شہر نے تا کتا تھا کتا تھا اس سے سامنے لا میرے میں ایک واجر مستم نہیں کیا تو داری مجھے 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 اندرہ شہر کرنے تمہیں ایک ساتھ پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے چان تم نے بھول کر بھی نہ سوچا ہوگا کہ سلطان عالم تمہاری خوشی کے لیے تمہاری درد بھری آواز کے لیے تاج و تخت تو کیا اپنی زندگی بھی نچھاور کر سکتے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وزیر آزم کیا سلطان عالم کو مجھ سے نفرت نہیں کیا ان کے کہنے پر شہزادہ نے مجھ پر پابندی نہیں ہی لگائے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے ولی عہد نے زند میں پڑھ کر اور ان کے انجان میں کانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہوں چان تمہیں اسی وقت اسی حالت میں میرے ساتھ چلنا ہوگا جو ان کا حکم ہے وزیر آزم آپ سے جانتے ہیں کہ اببہ حضور دخل اندازی بلکل پیسند نہیں کرتے تو کیا جنبہ یہاں اکیلی رہ جائے گی بھائی جان نہیں نہیں ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں بلکل پیسند نہیں کرتے میاؤ 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 تو جب سے یہاں آئیے خود ایک بلی بننے دیکھو بھائی جان مجھے یہ بار بار کا چھرنا پسند نہیں ہے اوہ تو تم بھی روٹا سیکھ گئی ہو ارے پگلی کہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا جنگل نہیں بلکہ محلے محل یہاں پر رہنے کے لیے آگے ڈھنگ بھی سیکھنے پڑیں گے وہ تو بعد میں سیکھ لوں گی مگر یہ تو بتاؤ یہاں کوئی چوہ بھی ملے گا چوہ تو ہے مگر بہت بڑا چوہ ہے جلوان تیری بلی تو کیا بلکہ تو بھی اس سے ہار جائے گی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھائی جان بتاؤ تو کہاں ہے مزا آ جائے گا تلو سنو وہ چوہ شہزادہ ہے شہزادہ شہزادہ مجھے شہزادہ کا کمرہ بتا دو بھائی جان نہیں بتاتا آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہہ جو دیا ایک بار نہیں بتاتا نہیں بتاتا بس بس ہم پیسلا کیے دیتے ہیں جھگڑے کا کیا بات ہے بیٹی دیکھیں نا میں ان سے کئی بات شہزادہ کا کمرہ پوچھ چکے ہوں مگر یہ ہے کہ بتاتے ہی نہیں اچھا یہ نہیں بتاتے تو ہم بتلا دیں گے مگر کام کیا ہے مجھے شہزادہ سے اپنے بابا کے موت کا بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے اچھا ہم تمہارا بدلہ لیں گے بیٹی آپ بڑے اچھے ہیں چاند ہمیں ہر چیز کی خبر مل چکی ہے اور اب ہم نے یہ فیفلہ کیا ہے کہ ولی عہد کو دربار عام میں تم سے معافی مانگنی پڑے گا یہ ولی عہد کی شان کے خلاف آلی جا ان کا بڑا ہوا دستان ہاتھی میں ریزت افضائی کے لیے کافی ہے چاند تم جانتے ہو کہ ہمارے فیفلے میں رد و بدل نہ ممکن ہے اور پھر گنے گار کو اس کے گناہوں کی سزا ملنی ہی چاہیے یقین کیجئے وزیر آزم ہماری زد کائناک کا نقشہ بدل سکتی ہے ہمیں اپنے باغنوں پر دھروس آئے ہیں آپ بھولتے ہیں ولی عہد آپ کے ہر ساجش کا پتہ علی جا کو لگ چکا ہے اور پھر چاند کا واپس آجا نا اور بھی تو برا ہو گیا اب تو چاند ہمارے اور بھی قریب آگیا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کانٹے کو بڑی آسانی سے ساف کیا جاتا ہے میرا فیل ہے آپ اس زد کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے ورنہ آپ کو اس بازی میں مات کھانی پڑی گی آپ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھئے میں مات کھانے والا کھلالی نہیں چاند میرا دشمن ہے میری امیدوں کا دشمن ہے میرے جذباتوں کا خون کیا ہے اس نے میں اسے بے نور کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں آپ ایک بار پھر سوچ لیں تو بہتر ہوگا کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے فیصلی اٹل ہوتے ہیں تو پھر مجھے مجبور ہو کر سلطان عالم کی حکم کو عملی جامہ پہنانا ہوگا آپ کو سر درباز چاند سے معافی مانگنی پڑا ناممکن اببہ حضور کو شاید یہ معلوم نہیں کہ میں اس سلطن سہونے والا سلطان ہوں میں اور کچھ نہیں جانتا ان کے حکم کی تعمیل ہوگی آج نہیں تو کل تعمیل ہمارے حکم کی ہوگی وزیر آدم آپ چافت پہ ہیں منصور جو حکم سلطان عالم کو راہ سے ہٹا جائے جائے موسیقی آج کوئی ایسا نغمہ سناو جو ہمارے مدتوں سے تبے ہوئے جذبات میں ایک نئی زندگی پیدا کرتا میری آواز میں وہ درد میں شرحہ لی جائے میری زندگی کا ساس ٹوٹ چکا ہے اب نغموں سے سوچ نہیں بلکہ خون کے آنسوں ٹپکتے ہیں حضور انور نادان خون کے ٹپکتے ہوئے آنسوں کا اریک قطرہ ایک داستان کو ساتھ اور انہی میں زندگی کی سچی چلک ملتی ہے سناو چان سناو علی جان اب پہ سناو بھائی جان سناو بھائی جان موسیقی 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 ڈالتے ہیں علی جا کیا میری قربانیوں کا یہی سلام اللہ تھا قانون میں رحم و کرم کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے جلال لیکن یہ سراسر ظلم ہے عالم پر خاموش اوقات چاگے نہ بڑو جلال کل صبح افتاق کی پہلی کرم کے ساتھ آپ ہماری سرحق سے باہر ہوگے عالم پرہا کا اکبال بلند ہو اور ہمارا دوسرا حکم باغی چاند کو صدای موت موسیقی 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 آخر حکومت کی تازت نے بغاوت کی خلکتیوی لاش کو زندیروں میں چکل ہی دیا یہ بغاوت نہیں انقلاب ہے مغرور انسان ملک اور قوم سے بغاوت ہم نے نہیں تم نے کی خوش ہم اپنی ہمشیرہ کی شاندار خطیابی پر فخت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آج وہ اپنی کوئی بھی خواہش ہم سے بطور امیام خاتل کر سکتی ہے شکریہ بھائی جان حکومت کی بہتری کو مجد نظر رکھتے ہوئے میری یہ خواہش ہے کہ اس باغی لڑکی کو سزائے موت کو حکم صادق ہونا ہے نور میں نے بھائی جان کی خواہش کو اپنی خواہش سمجھا ہے نہیں نہیں نور ہنسلمہ کو اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں بھائی جان ہم اپنی بہن کی دلینے کا انسرام کرتے ہو دخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کو اور دخواست پیش کی جائے ہم مجبور ہیں مردوں کی زبان پابندے مجبوری نہیں ہوا کرتی بھائی جان تو بازی ہار گئی نور اب قربانے دے کر ہی اپنی سچی محبت کا ثبوت دے سکتی ہے پرینج اپنی کم خیمے پر شرمندہ ہے شکریہ گرفتاری کی کوئی نئے ترکی تو نہیں نہیں چاند نہیں میری تو خواہش ہے کہ مردین تمہاری قدم بوسی کرے کس کا بھی شکریہ شکریہ تیل کے میری محبت پر مزاق نہ اڑھا چاہے میں دل میں نہیں تمہارے قدموں میں دلتا مجھے آپ سے محبت پر ملے لیکن ہندر دے ضرور ہے تمہاری اسنے ہی نائز بہت سے مجھے سردہ مجھے ایک کشی نہیں کرتا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو سلمہ بہن کو بھائی جان کی گرفت سے بچائے جا سکتا ہے نور یہ تم چاہتا رہی ہے نور اب مجھے چینے نہیں تمہاری کشی میں کشی محسوس ہوتی ہے دیر نہ کیجئے بڑھنا جشنی شادی کے بعد سلمہ کی محبت کا جنازہ بے کفن مطلب نکلے گا آف جگہ جگہ موسیقی موسیقی چکمہ دینے کی کوشش نہ کرو حسین سپاہی اس سے پہلے کہ پرندہ ہماری قید سے آزاد ہو جائے کیونہ اس کے بالد پر نوچ لیے جائیں اس سے کیا ہوتا ہے کیا آزادی کا دیوانہ ہے وہ آزاد ہو کر ہی رہے غلط یا تو مجبور ہو کر دم توڑ دے گا یا ہمارے خدموں پر سر رکھ لے گا یقین رکھیں آپ کی کوئی آزد پوری نہ ہو سکتا ہر عدا نشر ودامہ ہر نظر خنجر بکف خود بخود چھپتا ہے سر دازے قاتل دیکھ کر پہ یہ خرق مغلور لڑکی اگر تُو میری نہ بن سکی تو یاد رکھ کے چاند کی بھی نہ بن سکی موسیقی موسیقی جیوانہ بنا دیں آور نہ کہیں تقدیر تماشا اے اے سنیاں بیٹی ہے تم ملنے سے مو پہ آ گئی ہے رونک تم کیا جانو بی مہاب کا حال کئیسا ہے تم خدا کی رجیہ ارے تمہیں دھونٹے دھونٹے پاؤں میں تو کیا دل میں چھالے پڑ گئے ہیں میری بلا سے اے اے زالیوں ارے انہی آدھا اوپر دل اٹھائے بیٹے ہیں دیکھو جی ہمیں ایسا مزاگ اچھانے لگتا اچھا جی تو آپ ہماری محبت کو مزاگ سمجھتی ہیں اور نہیں تو کیا آئے آئے رجیہ رجیہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں رجیہ آرے تیرے دل کے دربے میں میری محبت کا بوتر بند کے گھٹرگم 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 کر رہی ہے تو کرنے دو نا تمہیں کیا تکلیف ہے یہ ہوئی نا بات یہ تُو نہیں میری محبت بول رہی ہے رجیہ ایک بات دو کہو بات یہ ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے مت کہو ترے فائدے کی بات ہے سمجھے سچ مجھے اچھا بتا بات یہ ہے کہ تم اور ہم اور وہ وہ تو بعد میں ہوگا تم اور ہم یعنی کہ شادی کر لیں گے کیا کہا ہاں شادی کریں گے بڑا آیا شادی کرنے والا ہاں آرے آرے ہاں 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 تقدیر پانی میں گہرا نہیں جب مرتا چل اب دل پھر ایک مطلب کوشش کھا رجیہ ہاں آئیے قبلہ وزرگوار ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو تکریف دی گئی لیکن ہمارا خیال ہے کہ اب پیر مقدس نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہوگا اور بھول رہے ہیں آلی جس مجھے آپ کے نمائندے کبھی اپنے فرسے ہٹا نہیں کر دیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ارادے اٹلک ہوتے ہیں آپ کو آج اور اسی وقت مکاپڑانا ہوگا یہ ناممکن ہے ناممکن کچھ نہیں ملک اور مذہب کے قانون بادشاہ کی مرضی کے موتاج ہوتے ہیں کوئی ایسا نہ ہو آپ کا یہ انکار آپ کی موت کا باعث بن جائے موت موت کی دھنکی نہ دو مغرون سلطان زندگی اور موت کا مالک تو کوئی اور ہے ہم بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کلمہ کو دلند کے لیواز میں حضرت کیا جائے دیکھتے ہیں آپ اپنے راہے کیسے نہیں بدلتے مذہب ہوگی آدم پہ نا ہمیں اپنے کمرے پر قائد ہے ہمیں اپنے کمرے پر قائد ہے دیکھیں خدا کی شان ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ دنیا تو کیا ہم اسے جب سے بھی واپس سے آئیں یہاں بھی نہیں نور نور وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تاجب تو اس بات کا ہے کہ ہمارا سب سے عزیز مہمان اسطلاق کیے وغیر کیسے آگئے ہیں آپ سے حقیقت سے اچھی طرح آپ کیسے ہیں جب طاقت سے کام نہ چلا تو بہن کے حسن کا خابش یہ سیاست کے تاو پیچ ہیں مگر اصولوں سے گر کر جنت بھی ملے تو بیکار ہیں ہم اصولوں کے پابند نہیں ہیں اصول ہمارے پابند ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بہن نور بھی اس قدرت بے غیرہ تھا آغاز سے آگے نہ بہو چاند ورنہ یہ زبان انگارہ سے داخل جائے گی چاند کو تمہاری دھنکیوں کی کوئی پرواہ نہیں چاند موت سے کھیلنا جانتا ہے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی چاند باغی کو موت کے غار میں دھکیل دیا جائے اور تمہاری ہی طرح اپنے وفادار سپے سالار سے بھی نمٹنا ہے مجھے موسیقی 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 ایسا کرتے ہیں کہا کرتے ہیں آرے تیری مجھے دھوکہ آیا وزیری آزم وزیری آزم وزیری آزم جان کو گاہ سے بچا لو آزم وزیری آزم کھوست موسیقی 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 آپ کو اپنی آنکھوں صرف دھوکا دیتے ہوئے دیکھا ہے تمہاری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہے کبھی کبھی آنکھیں بھی دھوکا کھا جاتی ہیں شہزاری صاحبہ میں نے آپ کو غلط سمجھا مجھے معاف کر دی تم نے مجھے معاف کر دیا میرے لئے اگناہ ہی بہت ہے اب ان باتوں میں وقت آیا کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں جل سے جل سلمہ کو آزاد کرنے اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے چان تم سلطانہ کے ساتھ ساتھیوں کو لے کر محل تک پہنچنے کی کوشش کرو میں نور کے ساتھ محل تک پہنچتا ہوں میں ہی تمہارا انتظار کروں گا میں آپ قرائے سے متفق ہوں پھر جے میکیگی بھائی جان کی زد سلمہ کی زندگی کا چراغ بچھا سکتی ہے ہاں چلو بے چینیاں سمیت کا سارے جہان کے جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بلا دیا ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں سلمہ خدا کی لئے یہاں سے چلے جاؤ مجھے میں اتنا ہی کی علاوہ کچھ نہیں چاہیے آنسوں ان آنسوں کے تمہارے دہکتے ورکساروں تک آنے کی جرت کیسے ہوئی انہیں وہی جل جانا چاہیے تم کیا جانو کسی دل کا درد تمہارے حوث نے تمہیں پاغل کر دیا ہے اور اتنا پاغل کر دیا ہے کہ تم میرے آنسوں کے مزاں کھڑا تو ہاں 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 ہم نے مسکرانا سیکھا ہے سلمہ ہز رونا نہیں چاند مر چکا ہے تم کب تک اس کی یاد میں آنسوں بہاتی رہو گی یہ خوبصورت ہاتھ مہنڈی کے لئے ترس رہیں لاؤ انہیں ان ہاتھوں میں دے دو اور مسکرانا سیکھ جاؤ چھوڑ دے میرا ہاتھ وقت آنے پر تمہیں اپنے کیلے پر پشتانا ہوگا ہمیں وقت کا انتظار کرنے کی عادت سہیں تمہیں ہوگی مجھے یقین ہے کہ اب مجھے بھی جیدہ دیر انتظار کرنے کی تدورت نہیں ہوگی ہم اس اصلیت سے بے خبر نہیں یہ نشان تمہارے سختے وارث ہونے کا ثبوت ہے اچھا تو تم سمجھ گئے جی ہاں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہیں ہماری مالکہ بننا ہی ہوگا تمہارا یہ حسین خواب تمہارے سر پر تمہاری موت بن کے مندلا رہا ہے سلمان کہیں ایسو نہ ہو کہ جس دل میں تمہارے لئے محبت کی آنس لگتی رہی ہے اس دل میں انتقام کے شولے بھرا کٹیں خدا کری اچھا یہ ہوگا کل تک اگر تم نے ہماری مالکہ بننے کی رضا مندی پیش نہ کی تک گل ہی دولا دی جاؤ گی ہم ایسے دھمجیوں سے نہیں دل دی گستان دگے باز کیوں تُو نے میرا دل کھلا دگے باز کیوں تُو نے میرا دل کھلا ہو بینہ پیار کے دنیا میں ہے کیا جینا ہوئے بینہ پیار کے دنیا میں ہے کیا جینا موسیقی 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 بینہ پیار کے دنیا میں ہے کیا جینا دگے باز کیوں تُو نے میرا دل کھلا بینا پیار کے دنیا میں ہے کیا جینا 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 ینا پیار کے دنیا میں ہے کیا جینا کاجل بن کے آنکھ میں تیری سما گیا ہے کوئی جادو تجھ پہ پیار کا اس نے کر دینا بینا پیار کے دنیا میں ہے کیا جینا ہوئے موسیقی موسیقی یہ ہے تو کوئی دید؟ آفیاں موسیقی 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 ملکہ بننے کا فیصلہ کیا یا نہیں یقیناً مات کے فرشتے آپ تمہاری زندگی سے چٹ و جہت کر رہے ہیں بے وقوف مات کافی بھیانک ہوتی ہے ہم تمہیں ایک موفہ اور دیتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں تو ہم بھی رہت بن نہیں لے جاؤ اس آپ جی ہاں وزیری آدم ہاں میں مگر اب آپ کے ظلم کا کھیل ختم ہو چکا ہے حکومت ظلم تو نہیں محبت سے قائم رکھی جاتی ہے اے کیا ہے محبت سے قائم رکھی جو مجھے اپنے محبوب کی آگوش میں تم تولے گا مجھے گیر موسیقی 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 سلسنت کے وارض کے سامنے غلام سلٹ جکنا تھا ملکہ سلمانutes Jinda waaay موسیقی 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 موسیقی